اسلام علیکم ناظرین الیکشن دو ہزار چوبیس جیسے جیسے قریب آ رہا ہے مزید متنازع ہوتا جا رہا ہے آپ دیکھیں ہم آپ کو بتاتے رہیں یہ ہماری رائے نہیں ہے یہ ہم آپ کو بتاتے رہے کہ جی الیکشن کس طرح متنازع ہو رہا ہے سب سے پہلے تو جو نگرہ حکومت اس کے اوپر الزام لگا کہ یہ بی ٹی میں پی ایم ایلن کی اور اس کی وجوہات یہ تھی کہ خود وزیرعظم بننے سے پہلے کہ انہوں نے ملاقات کی تھی مریم نواز صاحبہ سے اور یہ ایلن الان انہوں نے کسی جگہ کیا تھا کہ اب وہ مسلم لیگ نون کا حصہ بننے والے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ وہ مسلم لیگ نون کا حصہ بنتے ان کو ایک وزیرعظم کی آفر ہوئی اور ظاہر ہے یہ بڑی آفر تھی انہوں نے قبول کی لیکن اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں کہ جیسے ہی ان کا پیریٹ ختم ہوگا وزیرعظم سے وہ باہر آئیں گے تو وہ پی ایم ایلن جوائن کر لیں کیونکہ ان کے روحہ روحہ جو آپ کے ساتھی جو باپ کے حوالے سے تھے وہ پی ایم ایلن آرڈی جوائن کر چکے ہیں جام کمال جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی نگرہ حکومت پہ تو پوری طرح کیونکہ اور بھی بیوروکریٹس لوگ اس میں ہیں جو کہ پی ایم ایلن سے تعلق ہے الیکشن کمیشن نے ایک بیوروکریٹس کے اوپر تو کہا ہے کہ فوری طور پر وہ حکومت سے الگ ہو جائیں لیکن جو دوسرے بیوروکریٹس ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہے تو یہ تضاد سمجھ میں نہیں آرہی ہے اگر اس بنیاد پہ کہ آہد چیمہ پی ایم ایلن سے تعلق ہے تو فوات بھی پی ایم ایلن سے ان کا تعلق ہے سب جانتے ہیں ان کو کہ وہ وزیراعظم یا نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکٹری رہے تھے لیکن ایلیکشن کمیشن نے صرف آہد چیمہ کے بارے میں کہا ہے کہ ان کو الگ کر دیا جائے تو جانبداری کا الزام تو آپ کے ایلیکشن کمیشن پہ بھی تھا کیونکہ ایلیکشن کمیشن یہ جو انٹرا پارٹی ایلیکشن ہے صرف انہوں نے پی ٹی آئی کا چیلنج کیا پی ٹی آئی کو جو ہے وہ لیونگ پلائنگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے جس میں پی ٹی آئی اعتراض کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن دے گئے ٹرانسورنٹ پوسٹنگ کے حوالے سے جو ہو رہے ہیں معاملات اور فنڈز جو ترقیاتی فنڈ استعمال ہوئے پنجاب میں سندھ میں تو اس کے اوپر پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتوں نے بھی الیکشن کمیشن کے اوپر اعتراض کیا اور جانبداری کا الزام لگا ہے تو بساہر دو اہم جو الیکشن کنٹس کروانے جا رہے ہیں اور جو فیسلیٹیٹ کرنے جا رہے ہیں یعنی الیکشن کمیشن اور نگرہ حکومت دونوں پر جانبداری کا الزام پہلے ہی لگ چکا تھا تو مختلف تذیعہ نگار بھی اس کو اٹھا رہے ہیں دانشوہ انٹرلیکچل بھی ان اہم ترین ایشوز کے اوپر اٹھا رہے ہیں اب بازابتہ طور پر آپ کو پتا ہے سندھ کے الیکشن کمیشن کے اوپر اہم کیوم نے اعتراض لگایا اور اس کے بعد شاید ان کو ہٹا بھی دیا گیا تو الیکشن کمیشن کے اوپر اعتراضات مختلف سیاسی جماعتوں کے طرف سے آ رہے تھے نگرہ حکومت پہ تو اہم ترین سیاسی جماعت اس بات پر بالکل قائم ہے کہ یہ نگرہ جانبدار اغیر جانبدار نہیں بلکہ جانبدار ہیں اور ان کی فل سپورٹ پی ایم ایل این کے لیے ہے اور پھر انتظامی طور پر پی ٹی آئی کو جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا ہے اور ان کے لوگوں کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے انہوں نے انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا پہ ایک جلسہ اعلان کیا جس کو بند کر دیا گیا انٹرنیٹ پورا اور یہ نگرہ حکومت کے حکم پہ کیا گیا ہوگا تو یہ بھی الزام آ رہا ہے تو بظاہر یہ چیزیں موجود تھیں کہ اقدم جناب بار کانسل اور بار ایسوسیشن یہ بکلا کی بڑی تنظیمیں ہیں ظاہر ہے بار کانسل تو ایک بڑی تنظیم ہے جو آئینی تنظیم لحاظ سے ایک اہم پوزیشن رکھتی ہے اور بار ایسوسیشن بھی ہے تو انہوں نے ابھی جو حالیہ پریس ریلی جاری کی اور بہت سخت انہوں نے تو چیف الیکشن کمیشنر سے کہا ہے کہ آپ استفادے دیں اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ جانبدار ہیں آپ نے حلقہ بندیوں میں جو ہیں وہ گپلے کی ہیں آپ نے لیوینگ پلائنگ فیلڈ نہیں دی جاری ہے گویا کئی قسم کے ان کے اوپر چارجز بار کانسل اور بار ایسوسیشن نے لگا دیا اور اس کے بعد یہ مطالبہ بھی کر دیا ہے کہ آپ فوری طور پر الیکشن سے استفادے دیں ایونکہ ایک آپ کے کانسٹوینسی ہے جس کو چیف الیکشن کمیشنر اپنی طرف لے گئے ہیں ان کا الزام ہے بار کانسلز کا اور بار کانسلز کے ایک سابق عددار کی وہ سیٹ تھی اس کو وہاں سے لے گئے ہیں وہ سرگودہ میں جبکہ الیکشن کمیشن نے اس کی تردید کر دی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ ایشو بھی بہت اس وقت چل رہا ہے کہ ایک سیٹ جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر اپنے اور یہ لے نہیں جا سکتے یہ مسئلہ یہ ہو نہیں سکتا اس طرح سے تو یہ ان پر بہت سنگین انظام ہے اس کے علاوہ میں نے جیسے کہا کہ لیونگ پلائنگ فیلڈ کے اوپر اب یہ جو ہے بار کانسلز بھی کھڑی ہو گئی ہے بار ایسوسیشن پی آئی کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کی مونٹرنگ نہیں کر رہا ہے اور سیاسی جماعتوں کو لیونگ پلائنگ فیلڈ نیت کر رہا ہے امتیازی سلوک کر رہا ہے اور اس طریقے سے یہ جو آپ کے الیکشن کمیشن ہے انڈر دا سپرویجن آف چیف الیکشن کمیشنر یہ جانبدار ہو چکے ہیں اس لیے ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ فوری طور پر الیکشن کے طریقے کار کبھی اب یہاں پہ تو آپ کو پتا ہے کہ جی کس طریقے سے ریٹیننگ آفیسر اور دیسٹرک ریٹیننگ آفیسر ریٹیننگ شروع کی تھی الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں نے اعتراض کیا تھا کہ جی آپ ایک طرف تو حکومت خود بی ٹی میں پی ایم ایل این کی اور ان کے نیچے جو انتظامیہ ہے یقینہ نظر اس کے ذریعے یہ الیکشن ہوتا ہے تو وہ حکومت کی بات مانیں گے اور اس الیکشن میں جو ہے وہ ریگنگ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہے چنانچہ جوڈیشری سے لیا جائے لیکن یہ اور لاہور آئی کورٹ نے اس کے اوپر فیصلہ بھی دیا کہ بالکل یہ ریٹیننگ آفیسر انتظامیہ سے جو نکلنے کا نوٹیفیشن تھا اس کو کینسل کیا ہے لیکن چیف جسٹس قاضی فائزیسہ جو ہر صورت میں آٹھ فرق ہوں کہ اگر یہ بات مان لی جائے تو الیکشن ڈیلے ہوتا ہے یہ بات مان لی جائے تو الیکشن ڈیلے ہوتا ہے اور اگر یہ بات نہ مانی جائے تو یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ شاید الیکشن ڈیلے نہ ہو بی ٹیم ہے اور اس کی نیچے انتظامیہ اگر الیکشن کرائے گی تو وہ ریگنگ ہوگا اور جس کے اوپر لاہور آئی کورٹ نے اس کو موطل کیا تھا تو بزاہل لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک جینون فیصلہ تھا لاہور آئی کورٹ کا جس کو سپریم کورٹ نے ٹرن ڈاؤن کر دیا اور اس کو کل ادم کر دیا اور اس نے کہا کہ جی بلکل ریٹیننگ آفیسر اور ڈسٹرک ریٹیننگ آفیسر جو ہیں وہ انتظامیہ سے لیں جن کی آرڈی ٹرننگ جاری تھی تو اس صورتحال میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ صرف یہ بزید ہے کہ آٹ فروری کو الیکشن ہو لیکن اس کی شفافیت پر جو سوال اٹھایا ہے لاہور آئی کورٹ نے اور پی ٹی آئی نے اس کو وہ نہیں دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی اگر وہ مان لیتے ہیں یقیناً تو پھر تو الیکشن ڈیلے ہونا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن بھی یہ کہہ رہا ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ کی چیف جسٹس نے یہ فیصلہ دیا کہ آٹ فروری کو کیونکہ الیکشن ہونا ہے اس لیے اس فیصلے کو جو لاہور آئی کورٹ کے اس کو قلعہ دم کیا ہو آیا انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو فیصلہ میرٹ پہ ہے اور اس سے ریگنگ ہونے کے چانسز ہیں باضی میں جوڈیشری کے انڈر بھی الیکشنز ہوئے ہیں جو کہ ریگ ہوئے ہیں تو یہ سوال بھی کچھ لوگ اٹھاتے ہیں لیکن اس وقت جو اہم ترین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جی بار کانسلز اور بار ایسوسیشن جو ہے وہ انہوں نے دھمکی دیئے کہ ہم احتجاج تحریک چلائیں گے اگر چیف الیکشن کمیشنر استفعہ نہیں دیتے کیونکہ چیف الیکشن کمیشنر جانبدار ہو چکے ہیں انہوں نے حلقے بندیوں میں گربڑ کیا ہے انہوں نے لیوینگ پلائنگ فیلڈ لی دیئے انہوں نے مختلف سیاسی جماعتوں کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں بہت ساری اور الیگیشنز بھی اس میں شامل ہیں تو چنانچہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے لیکن اس میں ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ تین بڑی سیاسی جماعت پی ٹی آئی پی ای میلین اور پیپلز پارٹی انہوں نے بار کانسلز کو سپورٹ کرنے سے انکار کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر سے استفعہ نہیں لینا چاہیے ان سے استفعہ کی ریمانڈ غلط ہے اور اور اب پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے کہ نہیں جی چیف کلیکشن کمیشنر موجود رہے ہیں اور الیکشن آپ کے پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے اور پی ای میلین بھی کہہ رہی ہے اب یہ میڈیا میں بیان ہے پیچھے کیا ہے حامد خان کا ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ جو بھی بار کانسل و بار ریسوسیشن کر رہے ہیں یہ دراصل ایک سازش ہے جو کسی کے کہنے پی کہہ جا رہا ہے اب یہ کس کے کہنے پی کیا جا رہا ہے میرا خیالہ حامد خان صاحب کو باہر آ کر یہ بتانا چاہیے کہ کس کے کہنے پی کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ تین بڑی سیاسی جماعتوں کے بارے میں شک تھا جنہوں نے انکار کر دیا اور انہوں کہتا ہے کہ نہیں جی چیف لیکشن کمیشنر صاحب موجود رہے ہیں دیکھتے ہیں آنگے کیا ہوتا ہے ڈاکڈانش وزادی جی اللہ حافظ موسیقی